جب سے میں نے کندرو کی سبجی کھائی ہے نا ہاں یہ ہے کندرو جن کو ہم ٹینڈلی بھی بولتے ہیں ہاں ٹینڈلی والا نام مجھے نہیں پتہ تھا یہ میرے کو بعد میں پتہ لگا بٹ میں ان کو کندرو ہی نام سے جانتی ہوں جس کو ہم آئی وی گوڈ بھی بولتے ہیں تو جب سے میں نے اس کی سبجی کھائی ہے نا مجھے بہت ہی پسند آنے لگیا اب میں نا ہر دوسرے تیسرے دن مطلب اپنے گھر میں نا آلموس کندرو بنا ہی ڈالتی ہوں سب سے بڑی بات اس کی پتہ کیا ہے بہت زیادہ جھنجٹ نہیں ہے بہت زیادہ تامجھم نہیں ہے بہت زیادہ چیزوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت سارا سامان نہیں لانا پڑے گا بس آپ کے گھر میں پیاز ہوگی اور پیاز ہری مرس سے اس کو اتنا اچھا کر کے بناونا مزہ ہی آ جاتا ہے اتنے چٹپٹے بنتے ہیں نا یہ اور اوپر سے آہا اگر لوہے کی کڑھائی میں بنے ہونا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ چار گناہ بڑھ جاتا ہے تو آج میں بنانے والی ہوں کندرو کی سبجی ویلکم بیک ٹو ہیلڈی ڈائی ٹارو آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور ساری ریسپی اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے ہم اس چینل پر فالو کرتے ہیں نئی نئی ریسپی لیکن ہیلڈی طریقے سے سو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی نہ پسند آئے گی اس کے لیے میں نے لے لیا مسترڈ آئیل آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو ویسے آپ یوز کرتے ہوں میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا جیرہ اور ہینگ آپ ڈالنا ضرور اور تھوڑا سا میں نے ڈال دیا اس میں ہری مرچ چونکہ آج میں اس کو بہت سیمپل طریقے سے بنانے والی ہوں اگر آپ آلو آلو نہ بھی ڈالو اگر آپ کے پاس آلو نہیں ہے کچھ نہیں ہے پیاز ہے نا گھر میں پیاز میں بناو اس کو سیمپل اگر پیاز بھی نہیں ہے تیسٹی سبجی بنتی ہے نا ایک بوند بھی اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اچھے سے جب آپ کی پیاز گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد اس میں بس کندرو ڈال دینے ہیں اور بہت ہی ایزی بہت ہیلدی سبجی ہوتی ہے یہ ایک تو گرین سبجی میں آتی ہے ویٹامین سی اور کیشم اس میں بہت ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے ٹیسٹ نا اس کا اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ اس کو پرانٹھے کے ساتھ کھاؤ فلکے کے ساتھ کھاؤ جس کے ساتھ من کر رہا ہے نا اس کے ساتھ کھاؤ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا راک سالٹ تو ابھی میں نے اس میں کوئی مرچ مسالہ او ایسا کچھ نہیں ڈالا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پہلی ڈالنا ہے جو بھی مسالے ہیں وہ آپ تھوڑا سا یہ بھن جائے تھوڑا سا اس کے ساتھ